ایک ڈریم کم ٹرو ہے جو امرسر فسٹ دا میرا نعرہ سی میں سواگت کرانگا کہ پنجاب دی شان لولی پروفیشنل یونیورسٹی دے چانسلر میرے دوست مطل صاحب اشوک مطل جی آج امر سرپدار ہے نے اور انہاں دے نال سینئر آفیسرز فرم گورنمنٹ آف انڈیا جدے اچھ کے لینڈ پورٹ آثارٹی دے بھی نے ویئر آسنگ کارپریشن دے بھی نے کاسٹمز دے بھی نے جنہاں بھی بورڈر ٹریڈ دے نال ریٹنگ سینئر آفیسرز ہے ایک کونکلیو جیڑا ہے موہیت خنناجی جیڑے پریزیڈنڈ نے ساڑے بورڈر ٹریڈرز دے انہاں دے نال یہ ارگنائز کیتا ہے کیونکہ بورڈر جیڑا ہے آئی سی پی بورڈر تے جیڑا ٹریڈ پوسٹ ہے او گیٹوے آف امریسر تے ایک ٹریڈ گیٹ دا رول دا کر رہے ہیں کیونکہ سینٹرل ایشن کنٹریز جیدے پاکستان ہے افغانستان ہے ترکمینستان ایران اراغ او دنال جنہ ٹریڈ ہے اس پوسٹ ہوں دا ہے تو جس وقت میں ممبر پارلیمنٹ بنیا انہاں دی کچھ پرابلم سے انفرسٹرکچر دیا دور کر رہی ہیں تھے سکینر بھی لگ رہے ہیں تھے اوپن یارڈ بن رہے ہیں سوالک سکیر فوٹ دا پلیٹ فرم بن رہے ہیں پیجازار سکیر فوٹ دا شیڈز بنے او دنال پچیزار لوگاں دے بیٹھن دی گیلری بنی تین سو بی ایس ایف دے لوگاں دے رہے ہیں لئی فلیٹز بنے اور نائٹ وی این کیمرہ سکیورٹی دے لئی دیجٹل کیمرہ سے دیتے لگائے نے اسے طرح امرسل ریلوے سٹیشن امرسل انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ایک آئی ٹی دے لئی ویک روڈ پیدا سیٹ ٹریننگ سینٹر جڑا ہے تھے کھول رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا دے طرف تو میرا دے یہ کہنا ہے کہ شریع امرسل صاحب جننے میں نو میر بنن دا موقع دیتا سباہ دیتا اور اس تو بعد میمبر آف پارلیمنٹ اور اس تو بعد پریزیڈن پنجاب بی جے بھی سو میری گورنمنٹ جی دی گورنمنٹ آف انڈیا ہے مودی جی دی گورنمنٹ ہے جیتری جی راشتی دیکش امیش شاہ جی اور سارے منسٹرز دا جو کوپریشن سانوے تھے مل رہی ہے سو ایک انکلیو دے ویچ ایک انٹریکشن اسی رکھی ہے آفیسرز دے نال ٹریڈ دے لوگاں دی اور میں آج دعوے دے نال کہہ سکنا کہ جو انہا دی ڈیمانڈ دی لسٹ گی وہ اسی ساری پوری کرتی ہے ایک ڈیمانڈ رہ گی ہے آئی سی ڈی دی کونٹینر ڈیپو بنان دی اور ڈی ایر 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 نے ساڑے جڑے کے ریلوے دے ساڑے ڈی ایر 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 انہا جاتے آنی چاہے آئیل بھی کوارڈنیٹ ٹنگ مائے گوورمنٹ مائے گوورمنٹ مائے مینسٹر سوریش پرابو جی جڑے کمرس مینسٹر نے سو اے ڈیمانڈ بھی انہا دی پوری کرانگے کی کہ میرا ڈریم ہے کہ ٹریڈ جڑا ہے او دیں نالی جڑا دیش ہے وہ ترقی کرتا ہے جس تو پہلے جی ایر ایس ٹی دی جو پرابلنز پنجاب سہینڈ چاہے وہ ٹیکس ٹیل سیکٹر سی چاہے وہ کنٹریکٹر سگے چاہے وہ ڈیفرنٹ جو ٹریڈ ٹریڈ سگے وہ سارا میں کوارڈنیٹ کیتا ہے جیتنی صاحب دے نال اور وہ ریلیف تو آئے ہے آئی ٹریڈ بلکل جنہوں کہہ سکنے ہیں پیس فلی چال رہے ہیں جی ایس ٹی نال سو میرا مینے ہے کہ میں خود ویپاری ہیاں ویپاری انڈسپلیسٹ اور ہر طرح دا ورگ چاہے وہ فارمر زون میں کوشش کرنا کہ پنجاب دا میں کلہ راجع سبا دا میمبر آف پارلیمنٹا تو میری سرکار تو وقت تو وقت میں پنجاب لے لیا سکاں اہی میرا ٹیچا کہہ لاؤ یا میرا ایم ہے اور میں نے بہت خوشی ہے کہ پچھلے دو سالج میں پندرہ سو کروڑ روپے دی ڈویلمنٹ اپنے امرت سر اور سرونڈنگ ایریا زیج کرائی ایسا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا تو پریاس رہتا ہے ہماری گورنمنٹ نے تو صرف یہی کہا کہ شانتی اور آن تک واد اکٹھے نہیں چل سکتے اگر شانتی وارتہ کرنی ہے تو آن تک واد پاکستان روکے ایم اپٹیمسٹک وہاں پہ نئے پردان منٹری آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ ریلیشنز جو صدریں گے اور آنے والے سیر سمیں میں یہ ٹریڈ بڑھے گا میں وہی پریاس کر رہا ہوں کہ یہاں کی انفرسٹرکچر کیا پورا سیٹ اپ میں کریٹ کر دوں تاکہ جب بھی یہ ٹریڈ کے لیے ایک سوہامنہ موسم آئے تو انفرسٹرکچر ہی کمی راستے میں نہ آئے پاکستان کی طرف سے ہے کہ وہ آج آن تک وادیوں کی شہرن سرلی ہے آج آن تک وادیوں کو وہ سرکشن دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نئے پردان منٹری ہیں ان کا کچھ مائنڈ سیٹ لگ رہا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ٹیررزم اور وکاز اکٹھا نہیں جان سکتا ہوں کہ پاکستان اپنی سوچ بدلے گا اور آنے آلے سمجھ میں اس پوست سے ایک اچھا ٹریڈ ہوگا جس کا لاب امریسر کو ہوگا جس کا لاب پنجاب کو ہوگا جس کا لاب دیش کو سر فول باڈی سکینر لے کئی ایم پیز آئے اور انہوں نے چھوٹھے وادے کیتے میں وعدہ کیتا ہی کہ ٹریڈ ٹرک سکینر لگا ہواں گا کیونکہ دکت کی سی کہ وہ جوڑے ڈاگ سنیفنگ آہ دے نال کئی رہتیار آ جاندے سی ڈرکز آ جاندے سی سکیورٹی تھریٹ ہے سکینر دا کام ان پروسیس آس سک روڑ پی دے نال دو سکینر لگ رہے نے اور لگ بک جس طرح کیا آفیسر سکینر نے دو مینے سکینر کپلیٹ ہو جاندے سر پچھلے سکینر لگ رہے ہیں انٹرنیشنل پرابلم ہے ہی بلکس سمجھ گئے چل رہے ہیں ساڑھی گورنمنٹ نے پوری طرح کیا ہے کہ جس سٹیٹس چاندے نو جی ایس ٹی دے دائرے جلے آ سکنی آنے سو اے ان سٹیٹس سے ڈپینڈ کردہ کیونکہ ایک فیڈرال سسٹم ہے جس کے گورنمنٹ آف انڈیا اور سٹیٹ گورنمنٹ آف انڈگلافز نے گورنمنٹ آف ایڈیا نو تے فیکس میل دا ہے لیٹس انڈرسٹینڈ کے تیل دی پرائز بدے یہاں کٹے انہوں تا فکس مار جانا ہے ایک چول بینیفیشری سٹیٹس ہونی ہے میں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ڈزنٹ انٹرفیر انڈیر گورننس سٹیٹ چاہے ساڑھی مکنانتری ساڑھے نے پر انہوں نے اسی اوٹرنوم سٹیٹس دیتا ہے وہ سارے وچار کر رہے ہیں میں نے لگ دیا کہ آنے نے ٹائم ہی سارا جی ایس ٹی چاہے گا نہیں ڈیکھو اے پرائزز دوزار چودہ ہی جو نہیں ہیا گئیا سی صدار منمون سنگھ دے ٹائم سارے کو فگر دے گیا نے سو وہ تے بول نہیں سکتے پر ساڑھا پوری کوئی انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ تے گورنمنٹ آف انڈیا کچھیں چوزی آپ کیا ڈالر دی پرائز بڑی اور ڈالر دی پرائز نو ساڑھا کنٹری کنٹرول نہیں کر سکتا پر پھر بھی گورنمنٹ آف انڈیا پوری الارٹ ہے کہ نا پرائزز نو نچے لیا گیا ہے ٹھیک ہے